امریکہ کی ہسٹریہ اس نے ہمیشہ ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کی اور ڈسٹ پین میں پھیکا اس میں ساتھ راہ تھی اس میں ساتھ این ڈی ایس تھی یہ سارا کچھ تیار کرنے کے بعد یہ بقیدہ اس کو ایک رکارڈ رکھتے تھے پھر پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے داروں کو انڈین چینل اور افغان چینل بے انتہا تنقید اور کھانا بناتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بھارت کے ان مضموم مقاصد کے پیچھے وہ کون سے اناثر ہیں جو بے نقاب ہوئے اور این ایس او جو ایک اسرائیلی کمپنی ہے جس کے ذریعہ سارا کچھ کیا گیا ان کے اکبرانوں کے بھی انہیں ٹیلی فون نمبر ٹیپ ٹیلی فون ٹیپس کیے ان کے احمداروں کے لوگوں کے کیے پاکستان سے چلو انہیں خطرہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کہنا بقیدہ خفیہ یہ جو ہم جسے کہہ رہے ہیں اسرائیل اس میں اسرائیل حالی نہیں تھا اس میں ساتھ سیئے یہ بھی تھا اس میں ساتھ راہ تھی اس میں ساتھ انڈی ایس تھی یہ سارا کچھ تیار کرنے کے بعد یہ بقیدہ اس کو ایک رکارڈ رکھتے تھے یہ رکارڈ چار جگہوں پہ جاتا تھا اسرائیل افغانستان میں کندار جس پہ یہ براہ ڈیبینڈ کرتے تھے نا کندار کا جو کونسلیٹ تھا انڈیئر وہاں پہ جاتا تھا بھارت کے اندر جاتا تھا اور اس کے بعد امریکہ جاتا تھا یہ بقیدہ ایک گڑچور تھا اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ یہ وہ تمام چیزیں چیک کریں سی پیک کے حوالے سے کیا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہے ہیں پاکستان کس سے کون رابطے میں ہے کون سا صحافی جو ہے پاکستان کی محبت میں بہت آگے جا رہے ہیں کون سا بیورو کریٹس جو ہے اس سے کس طریقے سے آپ کو بتا ہے بقیدہ یہ بھی انکشافات ہیں یہ کچھ دنوں میں آئیں گے کہ کچھ لوگوں کو ان کے ڈیٹا کے بعد ایسے بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ ان سے کچھ اہم ترین دستاویزات حاصل کی جانی تھی ہارتی چینلز نے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کی خبر پاکستانی چینلز سے پہلے بریک کی تھی اور اب تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں کہ کیا یہ واقعی اغوا ہوا یا پھر اس کے پیچھے کچھ ایسے اناثر ہیں جو پاکستانی سالمیت اور ساکھ کو مجروع کرنا چاہتے ہیں ہوا کیا یہ ایک ڈراما کیا گیا انٹرنیشنل طور پر پاکستان کو رسوا کرنے کے لیے پاکستان کے حلافے ایک سادش کی گئی انڈیاس را مساد یہی ہیں نا یاسر اس یوٹیوب چینل پہ آتا ہے اس کا فوری طور پر انڈین چینل افغان چینل پہ یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے پھر پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انڈین چینل اور افغان چینل بے انتہا تنقید اور کھانا بناتے ہیں اور بہتی گنگا میں ہمارے کچھ یوٹیوب چینل کچھ بڑے جو معروف لوگ ہیں وہ بھی اس پر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس لیے کہ سب کو کسی نہ کسی جگہ سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے میں یہاں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں اپنی برادری کے مطلب کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو بیچنے بھی لگے ہوئے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں سے لیتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے نا کہ اگست میں ایف ایٹ ای ایف کا پھر دوبارہ معاملہ ہے اس پر بھی آگر جل کے بات کریں ایف ایٹ ای ایف کا معاملہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا ڈراما کیا گیا ہے اب انہوں نے کہنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اڈوانس بتا دیتا ہوں انہوں نے کہنا ہے جی پاکستان کے اندر ایک مذہبی گروہ نے انہیں رغبہ کیا تھا یعنی یہ شو کرنا چاہیں گے جس طرح آج بے نکاب ہو گیا ہے بارتی وزیر کہ جس طرح کہ ہمیں ایف ایٹ ای ایف میں دباؤ ڈالتے تھے اب یہ صرف یہ ڈراما ہو رہا تھا اس کے بعد یہ ڈراما ہو رہا تھا کہ یہاں انہوں نے الزام لگانا تھا تالبان پہ کائی صاحب یہ تو ایک کڑوا سچ ہے بھارت پاکستان کا دشمن تھا ہے اور رہے گا تاوقع اور امریکہ نے بھی ہمیشہ ماضی میں ہمیں ٹیشو کی تنہ استعمال کیا اس سے زیادہ ناغ ہماری کبھی حیثیت تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے اب انہوں نے جو اس کے اسرائیل کے درے کی ہے تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے ادارے درمی آپ کا ڈالی فونڈ ریکارڈ ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں کی کرنا نہیں چوتے میں بتا رہا ہوں دشمن تو ہمیشہ دشمنی کرتا ہے اور اس میں کوئی شکایت والی بات نہیں ہے پیگاسس انہوں نے ان کا سافٹوئر استعمال ہوا لیکن استعمال زیادہ ہندوستان نے کیا اور وہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی کوئی ساری دنیا کرتی ہے امریکہ کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے بھی کرتے ہیں ٹیلی فونوں کا ٹیپ کرنا پتہ لگانا کس کا کس کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے بات زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم میں یہ اتنا شعور ہے کہ کونسی بات کرنی ہے کونسی بات نہیں کرنی ہے ٹیلی فون پہ کیا بات کرنی ہے جب آپ نئے کسی ملک میں جاتے ہیں کسی ہوتل کے کمرے میں پھیرتے ہیں وہاں کیا کچھ بگنگ ہو سکتی ہے گاڑیوں میں کیا بگنگ ہو سکتی ہے اس کے لئے باقیدہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے رہا ہم شور کہ جو ہمارے ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو انٹیلیجنس والے بتاتے ہی ہوں گے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ کیا کیا امکانات ہیں تو ایک تو یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے دوسرا ہمیں کوئی فائر بالز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو بچائیں اپنے جو لوگ ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں جوابی کام کرنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر آپ صرف دیفنسیو رہے نا کہ جی یہ ہو آپ ادھر اپنا دفاع کر لیں ادھر اپنا دفاع کر لیں کہاں کہاں دفاع کریں گے ہزاروں ٹارگٹس ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایسے ہے تو اس میں تو میرا خیال ہمیں ان تینوں جیتوں میں کام کرنا پڑے گا جہاں تک یہ سوفیئر کی بات ہے کون سا ملک ہے جو ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے کون سا ملک ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات چھپوی ہے نہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ ہمیں اس رخ پہ نہیں جا رہے یا اس پیڈ سے نہیں جا رہے جیسے ہمیں جانا چاہیے امریکہ کی ہسٹریہ اس نے ہمیشہ ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کیا اور ڈسٹ پنگ میں پھیکا اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہوا ہم نے فلسطین کا بھرپور ساتھ دیا امریکہ نے ہمیں بیس سال استعمال کیا اب ہمیں چین کی طرف جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں لیکن کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب جسے لگے وہ کوئی بھی پاکستان میں اہم عوضے پر رہا ہے اگر اس کے بچے یا اس کا بزنس انٹرسٹ امریکہ میں ہے اسے پاکستان میں کوئی اہم عوضہ نہ دیا جائے جیسے آپ نے فرمایا خدا نہ ہاستہ اگر پاک فوج جو جذبوں کی شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے تو خدا نہ ہاستہ کون کون خریدا جائے گا ادھر تو پتہ نہیں لگے گا پھر اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنانی ہوگی افغان سفیر کی بیٹی کا جو یہ ڈراما سٹیج کیا گیا تھا کوئی اس میں ریالیٹی ہے جل سب آپ جانتے ہیں اندر کے آدمی ہیں تو اس سوالے سے کیا خبر ہے مجھے کوئی اندر کی بات معلوم نہیں ہے لیکن میں یہ بات کہوں گا کیونکہ بیٹی انوالو ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں اس پر ترہ ترہ کے خدشات پیدا ہوتے ہیں تو اس پر تو میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا یہ اندازہ ہے یہ ساری کاروائی ہوئی ہے افغان نستان کابل میں پاکستانی امبیسی بند کرنے کے لیے اور یہ آپ اگلے ایک دو ہفتے میں دیکھ لیں گے یہ ایف ایٹ ای ایف میں ہمارے کئی دوست ممالک بھی موجود ہے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے گی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کم از کم کوئی ڈیسینٹ نوٹ آف ڈیسینٹ یا کم از کم کسی میڈیا پر آ کر کہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ سارے معاملات ہو رہے تو اس میں کیا شک ہے یہ ای ایم ایف یہ ایف ایٹ ای ایف یہ ورلڈ بینک اس قسم کی تمام چیزیں یہ چھڑیاں ہیں ان کے ہاتھ میں لیکن یہ جو بیٹھ جائے جو ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیں اسی کی پٹائی ہوتی ہے یاد رکھیں جو کھڑا ہو جائے اس کی پٹائی کوئی نہیں کرتا جو چین کو خدشات ابھی تو نہیں ہے تھوڑے پہلے سے ہی ہے کیونکہ جس طرح سے سی پیک کو چلنا چاہیے تھا جس طرح سے ہمیں چین کے ساتھ اور آگے بڑھنا چاہیے تھا اس میں تھوڑا سا مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سلو ایسے نہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ جو دو کشتیوں میں بیٹھنے کی کوشش ہے یہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ سارے ڈپلومیٹ یہی کہتے ہیں یہ سب کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں بنا کے رکھنی چاہیے لیکن اگر نہ بنا سکیں آپ اور آپ کو پتہ ہو کہ ایک ملک ہمارے عزیز ترین جو ہمارا دوست ہے اس کے ساتھ اس کی مخاصمت ہے اور مخالفت ہے تو ہمیں فیصلہ کر لیں نہ چاہیے کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے کی دیر ہے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ آپ ذکر کر رہے تھے یہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے آپ صرف جواب دے رہے ہیں ڈپلومیسی میں تو یہ کبھی یہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک آپ کا ہمسایہ تھپڑ مارا رہا ہے اور آپ پورے ملے میں شور مچاتے پھر رہے ہیں دیکھو یار مجھے تپڑ مار رہا ہے میں اس کو بتاؤں گا میں اس کو بتاؤں گا دیکھو وہ اکسپوز ہو گیا ارے بھائی آپ کا وہ خون بھا رہا ہے آپ کو فیزیکلی یہ کلبوشن ہی در کیا کر رہا تھا یہ بانستان سے جواب کے پر ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ بھر یہی کرتے رہیں گے کہ جی میں اس کو بتاؤں گا اور میں اس کو بتاؤں گا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا آج تو پاکستان بلکل سچ بول رہا ہے کہ دنیا ہمیں خالی کوڑے دان کی طریقے سے سمجھتی ہے لوگ ہمیں ٹیشو پیپر کی طریقے سے یوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں اور ہمیں پرانے کپڑوں کی طریقے سے اتار کے پھینکنے کے بعد ہمیں پوچھتے بھی نہیں یہ حالت ہے پاکستان کی اب دھیرے دھیرے پاکستان کو اپنی اصلے سمجھتے آتی جاری ہے جیسے پتا چل رہا ہے کہ بس خالی دنیا ان کا فائدہ اٹھاتی ہے اس کے علاوہ ان سے کوئی لگاو نہیں ہے دنیا کا اور چائنا بھی انہیں خالی یوز کر کے پھینک دے گی جب اس کا سارا کام نکل جائے گا اور انڈیا بھی یہی سمجھاتا رہا ہے مگر پاکستان ابھی تک سپنوں کی دنیا میں جی رہا تھا مگر دھیرے دھیرے سچائی انہیں پتا چلتی جاری ہے اور ساتھے ساتھے نے ڈر لگ رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا مل کے بہت بڑی ہمارے کلاو ساجش کر رہے ہیں جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اور پوری دنیا میں ہماری سوٹو ہو رہی ہے افغان امیزدر کی جو لڑکی اگوا ہوئی ہے ہمارے یہاں سے اسی وجہ سے پاکستان بہت تینشن میں چل رہا ہے اور پاکستان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا آگے کا راستہ کہاں سے نکالا جائے اور آگے دیکھتے فرنڈ اس ریجن میں کیا حالات بدلتے ہیں جاہین دنے واد